بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس 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 کر کے بنائے میں یہ کانٹی شیف بنائے میں یہ کام ہوا ہے ہلکا سا اور اسی طرح کا میں نے سلیوز پہ بھی اس کی کام کروایا ہے یہ اس طرح سے کر کے اور اس کے ساتھ میں نے بنوائی تھی شلوار اور شلوار کے ڈراؤزر ہے اس طرح کا تو میں جا رہی ہوں شادی کے بعد پہلی بار اپنی نانی کے گھر اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی آج کی اپنی پوری فل ڈے کی روٹین شیئر کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں میں یہ تیار ہو کے کیسی لگتی ہوں اس ڈریس میں میں ہو گئی ہوں ریڈی اور اپنے ڈریس کے ساتھ میں نے کی ہے یہ والی چوڑیاں میچ کیونکہ یہ میرے ڈریس کے ساتھ مجھے اچھی لگ رہی تھی اور یہ والی میں نے پہنا ہے سلیپر یہ میں آپ کو صحیح سے دکھاتی ہوں ابھی اور میں لگانے والی ہوں آج یہ والا پرفیوم اور یہ لگا کے میں ابھی بلکہ اس کو بھی لگا کے اپنا فنش کرتی ہوں یہ جی یہ بھی لگ گیا پرفیوم بھی میرا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی مہندی میں نے مہندی بھی لگائی ہے پہروں میں اور یہ میں نے خود سے مہندی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے مجھے تو یہ بڑی پسند ہے اپنی مہندی اس طرح کی لگی وی پیرو میں اور یہ جو سلیپر ہے یہ بھی میں نے ابھی نیا لیا ہے سٹائلو سے اور اب ہم لوگ جانے والے بس امی جان کے گھر پہلے ہم لوگ جائیں گے سٹائلو ہی کیونکہ ہم نے چینج کرانے ہیں اپنے ماما کے سلیپر ان کا سائز ذرا بڑا آ گیا ہے موسم بھی کراچی کا بڑا اچھا ہوا ہے ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس اب ہم لوگ نکلنے والے ہم ڈیٹی ایٹھا رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر جاتے ہیں آپ نے امی جان کے اگر آئے ہیں ہم آ گئے ہیں اس ٹائلو اور اب میں جا رہی ہوں ماما کے جوتی چینج کروانے یہ دیڈیو ہمیں دکھا رہے ہیں چاہے دیڈیو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچ اور بھی ہے خلابہ ڈیٹی کلی لینک ہے اچھا آج او نجلاز بھی ہے یہاں پہ دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور ہم یہاں گاڑی کے ٹائر کی ہوا فروانے ہم نے اپنے ممہ کے بھی کروا لیا ہے چینج شوز دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے اچھی بات یہ ہے کہ سٹائلو والوں نے اپنے پولیٹین بیک چینج کر دی ہیں اور اب یہ والے نیو بیکز آ گئے ہیں جو پہلے اسلام آباد میں میں نے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں یہی آئی تنک اور جو ہے جوتی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کون سی لیا ہے ارے وہ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں جو میں چینج کرانے آئی تھی ہم نے چینج کرانے کے لیے یہ والی اور یہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی ممہ کو بھی اچھی لگ رہی تھی تو یہ اچھی لگی ہے ہمیں اور ممہ کا سائز بھی 38 ہے تو یہ 38 کی آگئی ہے یہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اب امی جان کے گھر تقریباً ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم مزارے قائد کو کروز کر رہے ہیں کافی ٹائم بعد میں دیکھ رہی ہوں قائدے آزم کا مزار ملنہ ہم چھوٹے میں بہت دیکھتے تھے خیر ابھی بہت ہی دیکھتے ہیں جب بھی ہم امی جان کے آدھ جاتے ہیں تو اسی رستے سے ہی جاتے ہیں پر اندر گئے پہ بڑا ٹائم ہو گیا ممہ کب لے کے جاری ہیں آپ ہمیں ممہ کب لے کے جاری ہیں آپ ہمیں جلدی ممہ بوری ہے وہ ہمیں جلدی کمانے لے کے جائیں گی قائدے آزم کے مزار اور بھائی بورے ہیں ابھی آنے تو دو پہلے تو یہ جی آپ دیکھ لیں یہاں پہ آ چکا ہے اور دکھ رہا ہے بھائی سب کو دکھ رہا ہے جی جی تو یہ ہم گروس کر رہے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کراچی ہے وہ اور قائدے آزم کا مزار نہ ہو تو سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ چکے سکتے ہیں آپ لوگ اب آپ لوگ آئیڈیا کر سکتے ہیں ہم کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹریفک دیکھ کے کہ ہم لوگ صدر میں ہیں جی یہ ڈاون ٹاون ہے کراچی اور یہاں پہ ٹریفک ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں صدر یہ ہم پہنچ چکے ہیں جبلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جبلی اب کیسا ہو گیا ہے ایک دور میں یہ بڑا ہی زبردست اور جبلی مارکیٹ کی بڑی ایک شو ہوتی تھی پورے کراچی میں مشہور ہوتی تھی اب تو خیر در اپنا اس کا چارم نہیں بچا ہے پر پھر بھی ابھی بھی ہمارے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں جبلی یہ بابو بھائی چولے والے تھے ان کے چولے بڑے مزے کے ہوتے ہیں پر ابھی ہم نے نئے نہیں ہے ڈیڈی نے مجھے دلائے نہیں اور اب ہم یہ دیا کروس کر رہے ہیں یہ ہے نور مسجد اور یہ نور مسجد بڑی امپورٹنٹ مسجد ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے ماما ٹیڈی کا نکاح ادھر ہی ہوا تھا اسی مسجد میں بڑی زبردست کے سم کی اندر سے بنی دیا مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں اپنے امی جان کے گھر کی طرف اور یہ کافی بیلڈنگز ہیں یہاں پہ بہت قرانی پرانی بیلڈنگز ہیں مطلب یہ بہت قرانا ایریا ہے پہلے تو بہت ساف ستر ہوتا تھا پر اب پتہ نہیں کیوں یہ کافی میسی سا ہو گیا بہت در وہ مزہ ہی نہیں رہے جو پہلے ہوتا تھا اب وہ چیز نہیں ہے ادھر اسلام علیکم ہم پہنچ چکے اور ہم اب یہ سب اپنی جودیاں ہوتا رہے ہیں اور یہ ہماری آگئی ہے تازین باجی بھی آپ دیکھ سیں تازین باجی ہائے کرے سب کو ہلو یہ اب امی جان ہمیں دے رہی ہے ایڈی امی جان آپ کس کس کو ایڈی دینے والی ہے نکالتی جائیے علیزہ یہ آگئی میری ایڈی ایڈ مبارک امی جان آپ نے مجھے یاد رکھا ایڈی میں ایڈ کے اتنے عرصے بعد بھی ہاں جی اب سب کی ایڈی یہاں پہ ایڈی سیشن چل رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنی امی جان کے گھر آئے میں یہ سب کی ایڈی جا رہی ہے یہ ماما کی بھی چلی گئی ایڈی ماما یلے آپ کی ایڈی ماما ربی موارک کہہ رہی ہے اور یہ دو جو ہیں یہ جنٹس جو ہیں ان کی ایڈی بچ گئی ہے واقعی ہماری ہو گئی ہے ایڈی پوری یہ ہماری اب امیر آنی ہمیں دے رہی ہے ایڈی اور یہ ہماری آنی نے ہمیں کچھ زادہ ہی ایڈی دے دی ہے اور اب وہ سب کے بانٹنا شروع کر رہی ہے آنی اتنے سارے نوڈوں کا کیا گھڑی کی بزن جاتا ہے مجھے دے یہ ہے بانس روٹ کی دیلی والوں کی ایک بڑی مشہول ڈش اور اگر آپ کو اس کا نام پتا ہے تو مجھے بتائیں نہیں تو نیکس بلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کیا بولتے ہیں اور یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھی یہ پھیکی پھلکیاں ہیں اور یہ ایک ہے املی کی چٹنی کھٹی سی زبردست قسم کی اور اس کے ساتھ یہ پیاس بھی سرف کی جاتی ہے اور اب میں کرنے والی ہوں یہ انجوائی بڑے مزے کے ساتھ اپنی امی جان کے گھر کی تیاری ہو بھی یہ سٹارٹ اور آنی بنا رہی ہے ہری مرچے کیمہ دیلی سٹائل کا اور میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ پلاو پتہ نہیں کونسے سٹائل کا پر یہ بن رہی ہے دونی چیزیں دوڑ دست قسم کی سب کے لیے ڈینار تیار ہو رہا ہے اور بس یہ آدھے گھنٹے تک میں ریڈی ہو جائے گا آنی کا تو ریڈی ہے میرا بھی بس سب تیار ہونے بارے ہیں پلاو ہو گیا ہے ریڈی اور آنی کر رہی ہے اس کی میکسنگ اور ہمارا کھیمہ بھی ہو گیا اور لائٹ بھی جا چکی ہے اور اب ہم لوگ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اب ہم ملے گی انشاءاللہ کھانا کھا گیا اور بھائی کے ساؤنڈ اپیکٹس بھی جا رہی ہیں ہم لوگوں کو ہو گئی تھی کافی لیٹ اور ہم لوگ لگ گئے تھے باتوں میں اور اس وقت آل موسٹ ہو رہے ہیں رات کے ساڑے بارہ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تو آج کا ولوگ میں اپنا یعنی پہ انڈ کروں گی اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکس ولوگ میں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ